اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں میں آپ کو اپنا ڈریس دکھا رہی ہوں یہ میلے ڈریس کا ٹروزر ہے یہ کرو سٹیج کا آلوور ڈریس ہے جو کی میری ماما نے سٹیج کیا اور میں نے انہوں نے بتایا کہ کیسے ڈیزائن کرنا تو انہوں نے سیم ویسے ہی ڈیزائن کیا تو میری ماما کافی اچھے سٹیجنگ کرتی ہیں میرے سارے ڈریس جنب وہی ریڈی کرتی ہیں ان میری سسٹر کے بھی تو چلے اب میں ہوتی ہوں ریڈی ایدھر میں ریڈی ہو چکی ہوں لے پالش ہو گیا رہا ہے سب کچھ کر لی ہے میں ریڈی ہوں فل تو یہاں سب لوگ ریڈی ہو رہے تھے آج میں سب سے پہلے ریڈی ہو گئی تھی سب سے پہلے یعنی کہ کوئی بچہ بھی نہیں میرے سے پہلے ریڈی ہوا تھا اور میں یہاں پہ ریڈی ہو چکی تھی آج ہم کہ وہاں جا رہے ہیں آج ہم جا رہی ہیں اپنی سسٹر کو ائرپورٹ پر سی آف کرنے ہو جا رہی ہے شارجہ تو آج کا میرا بلوگ ہیں پاکستان سے شارجہ تک کا تو آج میرے ساتھ کنیکٹ رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ جو ہے ارہا بھی ریڈی ہو چکی ہے یہاں ریڈی ہوتے ہی اپنا بیگ جو ہے نمو پہل لیتی ہے اور ارہا نے اپنا بیگ پہل لیا ہے بیگ پہلنے کا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں ریڈیو کے جاری ہوں زریگل بھی ریڈی ہو چکی ہے اپنی ویڈیو نہیں بنا رہی تھی یہاں پہ سب لوگ ریڈی ہو گئے تھے بس ویٹ کر لیتے کہ کبھی نہ کی کوئل آتی ہے تو ہم بھی ائرپورٹ کے لیے نکلتے ہیں تو یہاں پہ ہم ائرپورٹ کے لیے نکلنے لگے تھے ہمارے پاس دو گاڑیاں ریڈی تھی ہم دو گاڑ میں جو تھے نا پورے آگے تھے تو ایک جب کچھ لوگ ایک میں پیٹ گئے تھے اور کچھ لوگ ایک میں پیٹ گئے تھے تو ہم سب لوگ جا رہے تھے اپنی سسٹر کو سی اوف کرنے وہ جا رہی ہے شارجہ تو ہم سب لوگ اسے سی اوف کرنے کے لیے جا رہے تھے اور بس ہمارے گھر میں میرے ڈائڈ چو تھے وہ ہی تھے موم وڈائڈ پہلے بھی گھر جا کے مل آئے تھے ہم لوگ نہیں گئے تھے ہم نے اسے کہا تھے کہ ہم نہ تمہیں ائرپورٹ پہ سی اوف کرنے آئے کہ اچھی وشش دیں گے بھی اس طرح وہ سیڈ بھی نہیں ہوگی تو اس لیے ہم سب لوگ اب جا رہے تھے ان سے سی اوف کرنے وہ اپنے گھر سے جا رہی تھی اور ہم لوگ ادھر سے ہم نے کہا تھا جیسے ہی نکلینا تو ہم بھی ادھر سے نکل جائیں گے تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ہم ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں تو بس کچھ دین میں پہنچ جانا ہے ہماری گھر سے ائرپورٹ کافی دور ہے میں آپ کو سارا رستہ دکھا کے بورٹ تو نینہ کرنا چاہتی تھے تو یہاں پہ ہم آگے تھے یہاں پہ اینٹری ہوتی ہے اینٹری ہے آپ جانتی ہیں کہ مشکل سے ہوتی ہے ائرپورٹ میں ایسے جو اٹھ وغیرہ بول کے تو جو ایک گھاڑی میں بیٹھا ہو پیسنجر بس اسی کو جانے دیتے ہیں تو اگر کہیں کہ ہم نے جانا ہے تو وہ ٹکٹ وغیرہ دیکھتے ہیں تو بھی اسی لیے ہمیں پتا چلا تھا کہ دبائی کی فلیٹ آئی ہے تو بھی ہم نے یہ جو گاٹ لگایا کہ ہم لینے جا رہے ہیں ہم چھوڑنے جا رہے ہیں ہم لینے جا رہے ہیں دبائی سے ہمارے آئے ہیں تو یہاں پہ ہم انٹرنیشنل فیصل آباد ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں تو یہاں پہ ہم انٹر ہو گئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے اپنی گاڑی بغیرہ پارک کی اور یہاں پہ ہم آگے سامنے ہی میری سسٹر کھڑی تھی اپنی فیملی کے ساتھ مطلب کہ اس کے گھر والے جس کے ساتھ ہو آئی تھی تو اس کے جو ہسپینٹ ہوتے ہیں وہ شارجہ ہی ہوتے ہیں اسی لیے وہ شارجہ جاری تھی شادی کے بعد تو یہاں پہ ہمارا ایک جو تھا نا کیا کہتے ہیں اس کے اندر مارکر وغیرہ تھی سیزر تھی وہ لگانا تھا بیک کے اوپر تو وہ مین بیک جو تھا نا وہ ہمارا گاڑی کے اندر آ گیا تو یہاں پہ سکتی باہر کافی زیادہ تھی اور اوپر سے میں نے نیو شوز کھانے تھے جو میرے پیچھے اتنا لگ رہے تھے پاؤں کے میرے پاؤں کا برا حال ہو گیا تھا یہاں ہم اتنی زیادہ کارس دیکھنے تھے کہاں ہماری کہاں ہماری کوئی بھی ہر گاڑی کو سمجھے یہ ہماری ہے دور سے جب پاس جائیں تو وہ ہوتی نہیں تھی تو بہت مشکل جو میرا ہمیں ملا اپنا بیک یہاں پہ میں جو تھی وہ ساری ایک ایک کر کے ہم دور دور تک دیکھ لیا نظر نہیں ہے دیکھنے پاس گئے تو وہاں پہ ہماری گاڑی کھڑی تھی اور ہم اس گاڑی میں نہیں آئے تھے اس لیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ گاڑی کھا پہ پارک ہوئی ہے ہم جس میں آئے تھے وہ میں نہیں پتا تھا ہم تو ائرپورٹ میں در گئے تھے بعد میں پارک کی تھی فائنلی ہمیں گاڑی ملی اس سے ہم نے بیگ اٹھایا بیگ کے اندر ہمارا بہت ضروری سمان تھا جو کہ میری سسٹر نے ارنا لے کے جانا تھا شاہ جا تو کچھ یہاں پہ اپر بغیرہ بھی تھی یہاں پہ میں نے گاڑی کو لوگ کیا چیک کیا یہاں ایدھا تو ایسے یہاں پہ چل پھر رہی تھی جیسے پتہ نہیں کہا ہی ہوئی ہے اپنی نانوگر آئی ہوئی ہے یا اپنی آنٹی گھر آئی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کہا ہاں پہ آئی ہوئی ہے ایسے خوش اتنی خوش تھی ماشاءاللہ سے کہ خود ہی چل پھر رہی تھی تو یہاں پہ ہم اپنی سسٹر کو سی اوف کر رہے ہیں سب اسے مل رہے ہیں اور اسے بیسٹ ویشیز دے رہے ہیں ہوا سیف جرنی کہہ رہے ہیں تو ہم سب اسے مل لیا تو اب وہ خیر خریر سے شاہ چا جائے اور یہاں پہ سب لوگ سی اوف کر لے تھے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ زری بہت زیادہ رو رہی تھی کیونکہ اس کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں تھی تو زری کی میں نے اتنی ویڈیو بھی نہیں بنائی کیونکہ اس کی جو تھی رہا وہ طبیعت نہیں ٹھیک تھی وہ روتی ہی رہی وہ سارا رسلہ بھی روتی رہی ادھر بھی روتی ہی رہی اور یہاں پہ جو تھی میری سسٹر جا چکی تھی اندر روم میں جہاں پہ بورڈنگ کارٹ بنتا ہے تو وہاں جا چکی تھی تو ہم باہر دیکھ رہے تھے کہ اگر اس سے کوئی پروبلم ہو گئی تو خوافی دیر ہم ادھر باہر رہے ہیں پھر اس نے کال کی تو پھر ہم گئے تھے کچھ ذری بھی رو رہی تھی اس لیے ہم چلے گئے تھے تو یہاں پہ بچوں کی پارٹی شروع ہو گئی تھی لیس بیوی کی تو سب لوگ لیس بیوی مزے سے کھا رہے تھے اور ہم لوگ باہر ویٹ کر رہے تھے کہ اگر کوئی ضرورت بغیرہ پڑ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پائلٹ بھی جا رہے تھے اور ائر ہوسٹس بھی جا رہی تھی تو ادھر ہم واپس گھر کی طرف آنے لگے ہیں تو ہم نے ائرپورٹ کو کیا بابائی تو فلائٹ جانی تھی ون فورٹی فور پہ فلائٹ جانی تھی شارجہ پہ تو پھر ہم آ گئے ہمیں بارہ تو بچی گئے تھے تو پھر ادھر میری سسٹر کو بھی ایک اچھی جو تھی نا فرینڈ مل گئی تھی یعنی کہ اس نے بھی شارجہ میں جانا تھا تو اسے اچھی پارٹنر مل گئی یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں شارجہ کا ویو یہ ائرپلین سے آپ دیکھ سکتے ہیں شارجہ کا خوبصورت منظر یہ بھی کیمرے میں اچھے سے کیپچر نہیں ہوا تھا رات تھی اور کچھ شاید اس کی ونڈو بھی تھوڑی بلرد تھی تو اس وجہ سے ویو دکھنے میں جو تھا نا وہ آپ کیمرے میں نہیں اندازہ لگا سکتے بہت ہی اچھا ویو تھا وہ بتا رہی تھی کہ بہت مزہ آیا اس نے اپنا جو تھا یہ سفر بہت مزے سے کیا اسے پارٹنر بھی اچھی مل گئی تھی یہاں پہ یہاں پہ پیئر ہوسٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے بھی تک نہیں دیکھی سب نہیں دیکھی ہوگی لیکن یہ اس نے تھوڑا سی ویڈیو بھی چی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنوں اور یہاں پہ وہ گئی ہوئی تھی آؤٹنگ کے لیے یہ اس کے در کے باہر یہ ایک موسک تھی اور یہاں پہ وہ کافی جگہ پہ اس نے پہلے دینی آؤٹنگ کے لیے چلی گئے خوب مزہ کیا انجوائے کیا امید آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہاں جی تو یہ تھا میرا آج کا پاکستان سے شارجہ تک کا ولو اوکے ٹیک کیر اللہ حافظ با بائی